چین طالبان کی بھی افغانستان سے مکمل چھٹی ہو گئی افغانستان میں پانچ خرب روپے کی سرمایکاری ڈوبنے پر بھارت صدمے سے بھی چلا گیا اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو ہی بتائیں گے کہ چین نے افغانستان کی مدد کے لیے اور کیا اعلانات کر دی ہیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امرات اسلامی افغانستان کی سی پیک میں شمولیت کا بقاعدہ اعلان کب کیا جائے گا نظرین حالات نے اس قدر تیزی سے کڑوٹ بدلی ہے کہ کسی نے سوچا نہیں تھا کل تک وہ طالبان جو یو این کی ٹیرر لسٹوں میں تھے آج وہ افغانستان میں حکمران بنے بیٹھے ہیں اور وہ امریکہ جو بیس سال تک افغانستان میں دراندازی کرتایا وہ امریکہ جس نے دوہزار ایک میں افغانستان میں منتخب حکومت کا تختہ اُلٹ دیا آج شکست کھا کر بیٹھا ہے اپنی شکست کا ماتم کر رہا ہے وہ امریکہ جس نے بیس سال تک افغان عوام پر ہر ظلم و ستم کے باپ باندھے اور بدلے میں انہیں صرف بربادی دے کر گیا انہیں بھوک افلاس اور ننگ دے کر گیا وہ امریکہ آج اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ جنہیں اس نے عالمی دہشت گردوں کی فیرس میں ڈالا اور جن کے سر کی قیمتیں متعین کی گئیں وہ تخت پر وراجمان ہے جس کا صدر عالمی میڈیا پر یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان میں کوئی تعمیر نو نہیں کرنے گئے تھے آج اسے افغانستان کی عوام کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے اگر اتنی ہی ہمدردی تھی تو بیٹھ سالوں میں افغان عوام کو کچھ تو ایسا دے کر جاتے جو مستقبل میں ان کے کام آتا نہ کوئی ایڈوکیشن دی نہ صحت کا ایسا نظام دیا جو فائدہ بخش ہو اور تو اور جاتے جاتے کابل ائرپورٹ پر اپنے جنگی سعاد سامان کو بھی چلا دیا گیا پہلے صرف سنا تھا اب کی بار دیکھ بھی لیا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہزار دروازے کھل جاتے ہیں کل کے لچار اور پستی میں ٹوبے ہوئے افغانستان کی مدد کے لیے چین میدان میں آ گیا ہے اور اس نے افغانستان کی تعمیر نو کا ذمہ لیا ہے وہ کام جو امریکہ کو کرنا چاہیے تھا اب کی بار چین کر رہا ہے اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں بلکہ آپ کو مکمل حقائق کے ساتھ بتائیں گے کیسے چین نے افغانستان میں کروڑوں ڈالرز کی سرماکاری کا اعلان کر دیا ہے ناظرین اگرامی چین کے وزیر خارج اب فانگشین افغانستان کے لیے تین کروڑ ڈالرز سے زائد کی امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ترقی کے لیے چین امداد کرے گا خبر ایس آئی جنسی رویڈرز کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے اس بات کا اظہار افغانستان میں سفارتکاروں سے ویڈیو کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی اور ملک کے مقابلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانستان کی معاشی اور انسانی بنیادوں پر انداد کریں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم افغانستان کی خودمختاری اور آزادی کا احترام کرتے ہوئے ملکی ترقی کے لیے ان کی مدد کریں گے وانگ جی نے کہا کہ وہ افغانستان کو دالوں سردیوں کی اجناس ویکسین اور عدویات کی مد میں تین کروڑ ڈالر سے زائد یعنی بیس کروڑ یوان کی انداد فرہم کریں گے جبکہ افغان عوام کو تیس لاکھ کووڑ نائنٹین ویکسین کی خوراکیں بھی اتیا کی جائیں گی انہوں نے افغانستان کی نئی عبوری حکومت سے مطالعہ کیا کہ وہ تمام انتہا پسند اور دہشت گردوں سے تعلقات ختم کر کے ان کے خلاف کاروائی کے لیے اقتماد کریں وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے تمام فریکین کو خوفیہ معلومات کے تبادلے اور سرحدی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے کا خاتمہ کیا جا سکے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی سرحدیں پاکستان ایران تدکستان ترکمانستان اور ازوکستان سے بھی ملتی ہیں اس سے قبل افغانستان کی نئی حکومت کے رہنماؤں سے روابط برقرار رکھنے کو تیار ہے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین ابوری حکومت کے قیام کے طالبان کے اعلان کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تین ہفتوں سے ملک میں جاری انارکی کا خاتمہ ہو گیا ہے اور یہ ملک میں امن و امان کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے انتہائی اہم قدم ہے نظرین چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ افغان حکام ہر نسل اور گروہ کے لوگوں کو غور سے سنیں گے تاکہ اپنے لوگوں کی خواہشات اور پینل اقوامی برادری کی توقعات پر پورا اتر سکے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے دعوت کیا تھا کہ چین کو طالبان سے حقیقی مسئلہ درپیش ہے لہذا وہ ان کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش کرے گا جو بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان روس اور ایران بھی اسی طرح کریں گے ان تمام کی جانب سے ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں چین کی امداد کے باوجود عالمی برادری خصوصا مغربی ممالک کی جانب سے طالبان کے لیے فوری طور پر کسی امداد یا حکومت کو تسلیم کیا جانے کا اعلان متوقع نہیں کیونکہ یورپی یونین نے نئی پوری افغان حکومت کے قیام پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ناظرین افغانستان میں نئی حکومت کے بعد امریکہ اور یورپی یونین میں شمالی ممالک کی چیخیں ساتھ میں آسمان پر پہنچ چکی ہیں ان کے لیے یقین کرنا یہ مشکل ہے کہ یہ وہی طالبان ہیں جو کل تک عالمی دہشتگردوں کی فیرس میں اول نمبر پر تھے اور آج وہ کابل کے تخت پر بیٹھے ہیں اور ان کی ڈمی حکومت کا افغانستان سے خاتمہ ہو جائے گا اسی وجہ سے وہ اس نئی حکومت کے خلاف سازشوں کا محاذ کھولے ہیں یورپی یونین نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت جامعے نہیں اور مختلف گروہوں کی نمائندگی کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہے عالمی دارے کے ترجمان نے کہا کہ اعلان کردہ ناموں کے ابتدائی تجزیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ افغانستان کے نسلی اور مذہبی تنوو کے لحاظ سے ایک جامعے اور نمائندہ حکومت کی تشکیل نظر نہیں آتی جس کی ہم امید کرتے تھے اور جس کا طالبان نے وعدہ بھی کیا تھا طالبان نے دو روز ابوری حکومت اور کابینہ کے عراقین کے ناموں کا اعلان کیا تھا جس میں محمد حسن اخون وزیر آزم ہوں گے اور طالبان کے شریک بانی ملہ عبدالغنی برادر ان کے نائب ہوں گے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نہ صرف یورپ اور امریکہ کے سر پر طالبان فوبیا سوار ہے بلکہ بھارت بھی اپنے امریکی اور مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں طالبان کو اپنے مخالف کر رہا ہے اور اس میں گودی میڈیا پیش پیش ہے گودی میڈیا نے طالبان کے خلاف جو محاذ کھولا ہے اس میں ایک دن اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور طالبان کے ترجمان سحیل شاہین نے بھارتی میڈیا کو وارننگ بھی دی تھی کہ وہ بھارت سے ایسے اتکنڈوں کا اندازہ نہیں کر سکتے اور انہیں باز آنا چاہیے بھارت کو ڈر ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے سے کشمیر کی تحریک کو ایک نئی روح ملے گی اور ایسا ہوگا بھی اس بات کا سبب ہمیں افغانستان میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بھی دیکھنے کو ملا تھا طالبان نے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یعنی پندنہ اگز کے بعد سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور طالبان نے کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی لیکن بھارتی میڈیا کو شاید کچھ اور ہی خطرہ ہے اور اب بھارتی میڈیا کو وہ مل گیا جو چاہتا تھا توجمان طالبان سوہیل شاہین نے بھارتی میڈیا پر انٹریویو کے دوران کہا کہ بھارت چمیت پوری دنیا میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں طالبان جکینی طور پر کشمیر کا رکھ بھی کریں گے لیکن اس سے قبر افغانستان ان کی حکومت کا استحقام ضروری ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ چین کی مدد بھی لے رہے ہیں ناظرین خیال رہے کہ طالبان نے افغانستان کے داروں حکومت کابل پر پندرہ اگز کو قبضہ کر لیا تھا جبکہ معاشی طور پر تباہی اور بھوک اور افلاحات کے خطشات کے ساتھ اکتیس اگز کو افغانستان میں بیس سالہ مغربی جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا حالی آفتوں میں کابل ائرپورٹ سے افرا تفریح میں غیر ملکی افواج کے انخلاق بعد مغربی ممالک کے افغانستان کے لیے مالی امداد پر پڑے پیمانے پر پابندی لگا دی گئی ہے قطری نشریاتی دارے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق طالبان ترجمان نے انٹریو میں کہا کہ چین ہمارا سب سے اہم شراکتار ہے اور ہمارے لیے بنیادی اور غیر معمولی موقع کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک میں سرماکاری اور تعمیر نو کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ چین کے نئے سلک روڈ منصوبے کو طالبان کی طرف سے انتہائی عزت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اس انفرسٹرکچر منصوبے کے ذریعے چین تجارتی روٹس کھول کر اپنا عالمی اثر و سوک بڑھانا چاہتا ہے ضدویلہ مجاہد کا ہی کہنا تھا کہ ملک میں بہترین تامبے کی کانیں موجود ہیں جنہیں چین کی مدد سے جدید اور قابل استعمال بنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چین دنیا بھر کی مارکٹس تک رسائی کے لیے ہمارا پاس ہے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ مستقبل میں خواتین کو جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی ان کا ہی کہنا تھا کہ خواتین بطور نرسز پولیس کے محکمے اور وزارتوں میں بطور معابنین کام کرنے کی اہل ہوں بھی تاہم انہوں نے کسی خاتون کو وزیر بنانے کے امکان کو رد کر دیا ہے ناظرین دوسری جانے طالبان کے دوحہ میں سیاسی دفتر کے ترجمان سوہیل شاہین کا ہی کہنا ہے کہ چین نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھنے اور جنگ سے متاثرہ ملک کی انسانی امداد بڑھانے کا وعدہ کیا ہے سوہیل شاہین نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ گروپ کی دوحہ میں سیاسی دفتر کے رکن عبدالسلام حنفی نے چین کے نائب وزیر خارجہ وہ جانگ ہاؤ سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ گفتگو میں چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھیں گے ہمارے تعلقات ماضی کے مقابلے میں مضبوط ہوں گے جبکہ علاقائی سلامتی اور ترقی میں افغانستان اہم کردار دا کر سکتا ہے ترجمان نے کہا کہ چین اپنی انسانی امداد برخصوص کرونا وائرس کے علاج کے لیے امداد جاری رکھے گا اور اس سے بڑھائے گا اس حوالے سے فوری طور پر بیجنگ کی رہانیت سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی خیال رہے گزشتہ افتے قطر کے شہر دوہب میں قائم طالبان کے سیاسی دستر کے ترجمان سوہیل شاہی نے چین کے سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین نے افغانستان میں امن اور مفامس کے پروغ میں تعمیری کردار دا کیا ہے ترجمان طالبان کا یہ کہنا تھا کہ ملکی تعمیرے نو میں چین کو شراختدار بنانے کے لیے مدعو کریں گے سوہیل شاہی نے سی جی ٹی این ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ چین ایک بہت بڑی معیشت اور صلاحیت کے ساتھ ایک بڑا ملک ہے چین کے وزیر خارجہ وانگی نے گزشتہ ماہ شمالی چین کے بندردہ کے حامل شہر تیانجن میں ایک طالبان وف سے ملاقات کی اور اس وران کہا کہ انہیں امید ہے کہ افغانستان ایک اتدال پسند اسلام پسندانہ پالیسی اپنائے گا اس حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سب ہی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں